ہیلو ویورز اسلام علیکم پاکستان زمباوے کے خلاف اپنا پہلا ٹی ٹوانٹی تھوڑی ہی دیر میں حرارے زمباوے میں کھیلنے جا رہا ہے اور آج کچھ زیادہ تبدیلی متوقع نہیں ہے ٹیم میں ٹیم مینجمنٹ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ شرجیل خان کے فینز کے لیے آج پھر جو ہے وہ یہ خبر ہے بریکنگ نیوز ہے کہ شرجیل خان آج پھر ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے اور ان کے ساتھ ساتھ آصف علی جن پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے خاطرخہ کارکردگی نہیں دکھائی جس کی وجہ سے آصف علی کو بھی آج ڈراؤپ کیے جانے کا امکان ہے اور مینجمنٹ ذرائع کے مطابق آج جو ٹیم کھلائی جا رہی ہے وہ ویننگ کمبینیشن ہی کھلایا جا رہا ہے وہ سیم ٹیم جس نے آخری یعنی کہ تیسرے ٹی ٹوانٹی میں زمباوے کے خلاف میچ کھیلا تھا سیم وہی پلینگ الیون جو ہے وہ آج میدان میں اتارا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم مینجمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ویننگ کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترا جائے پہلا ٹی ٹوانٹی ہے تو اس لیے فل سٹرنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترا جائے تاکہ پہلا ٹی ٹوانٹی جیت کر جو ہے پریشر ہے وہ کریئٹ کر لیا جائے زمباوے کے خلاف پھر دوسرے میچز میں جو ہے وہ جو دو باقی کے میچز ہیں ان میں تبدیلیاں متوقع ہیں اور ینگسٹرز کو چانس دینے دیے جائیں گے آج لگ یہ رہا ہے کہ دانش عزیز کو بھی شاید جو ہے وہ ڈیبیو کروایا جائے پہلے ٹی ٹوانٹی میں لیکن آج زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ ہی اسی ویننگ کمبینیشن کے ساتھ کھیلا جائے گا شرجیل خان کے فینس کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ آج بھی جو ہے وہ نہیں کھیل رہے اور زیادہ بہت سے فینس کا میسیجز آ رہے تھے کہ شرجیل خان کو جو ہے وہ کھلایا جائے شرجیل خان کے جو ہے وہ ٹیم میں اپننگ کروائی جائے لیکن ایک تفاہ پھر شرجیل خان جو ہے وہ جگہ بنانے میں ناکام ہوئے ٹیم منجمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ شرجیل خان کو ابھی جو ہے وہ نہ کھلایا جائے اور عاصف علی کو آج یہ ڈراب کیا جا رہا ہے شاہین شاہ کے مطابق وہ مکمل فٹ ہیں اور ان کو رام کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آج وہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے اردو لیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ